تصوف کے بارے مصر کیا کہلے آپ کو؟ تصوف بیسی کیلئی یہ کیا جیس ہے؟ مسم اللہ الرحمن الرحیم، نام نبی، 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 تصوف ایک ایسا علم ہے جس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو پانے کے لیے انسان کو بڑے غور و خدمت سے سوچنا پڑتا ہے تصوف کو سمجھنے کے لیے یہ ایک عملی تحقیق ہے جس سے بندے اور خدا کے تعلق کے بارے میں پتا چلتا ہے خفیہ پتا چلتا ہے کہ بندے خالق اور مخلوق کے درمیان کیا رابطے ہیں پہلے پہلے یہ سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں تخلیق فرمائے جب اللہ تنہار اکیلہ تھا اور اس کے سوا کوئی موجود نہیں تھا تو کیا ضرورت پڑی اللہ کو اس کائنات کے تخلیق کرنے پہلے پہلے بات یہ ہے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ضرورتی پڑا ہوں گے تو دوسرے کائنات کی تخلیق کرنے اس میں تخلیق کائنات میں جو خدا کے ماننے والے ہیں جو خدا کو مانتے ہیں خدا ہے ان کا یہ عقیدہ ہے اور قرآن پاک میں بھی یہ بات واضح ہے تمہا خلق اور جن اور ان سے ادعا دیا ہوئی انسان اور جنوں کو میں نے اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا انسان اور جن کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیا اور ان کے رہنے سہنے کیلئے کھانے پینے کیلئے جو چیزیں تھی وہ بھی اس دھرتی کو انہوں نے مہیا کر دیا اب انسانوں سے پہلے جنات کی تخلیق ہوئی ممہ خلق اور جن اور انس اللہ لیابدون کی جو تفسیر ہے اس میں مفسروں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لئے اس لیے پیدا کیا ہے اس کا عرفان ہو جائے اس کی معرفت ہو جائے لیابدون کو میں لکھائے اللہ لیار فون تاک میری ذات کو وہ پرچھانے میں کیا ہوں اس پہچان کے حضور سرکار عبدالعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو راستے بتائے عبادت کی ان سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تم خداوندی قدوس کی عبادت کرو ایسے عبادت کو جیسے تم ان کو دیکھ رہے ہیں ایک نظریہ تو یہ ہوا کہ آپ خدا کی عبادت کریں وہ تمہارے سامنے ہے تم اس کو دیکھ اس کی عبادت کر رہے ہیں اور دوسرا فرمایا اگر تم اس کو دیکھ نہیں سکے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے ہاں یہاں سے ہی دو نظریہ جو تصوف میں مرج مرج ہیں وہ ان کی بنیاد ڈالی گئی ایک تو یہ دیکھنے والوں کی دوسری وہ دیکھ رہا ہے یہاں سے ایک وجودی ہوئے دوسری شہودی وجودی وہ ہوئے جنہوں نے کہا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہاں دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بعد میں چل کے بتاؤں گا کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں اور جو شہودی ہوئے وہ نے کہا فائنہ حجرات وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ جو کائنات ہے وہ اس کا سایہ ہے اس کا ذر ہے وہ خود نہیں لے کہ اس کا سایہ ضرور ہے یہ تو پہلی تخلیق جو جہاں گھرتی پہ انسان ذات کی ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی اور پانی سے بنایا گیا اور مٹی اور پانی کے اس پتلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھوک دی منفخت فی روح پھوک جب اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی روح کی پھوک پڑی اس بیجان بھک میں جان آگئے اس بیجان بھک میں جان کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ملائکوں کو اور جنات کو جو مخموق اس رب موجود تھی اس کو حکم فرمایا کہ انتصار تھا یہ عمر ہوا بوری مخموق نے پہلے پہلے تو ملائکوں نے اعتراض اٹھایا بھاری خدا ون تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ العالمین آپ اس کو بنا کریں لیکن یہ زمین پہ جا کے فساد کرے گا خون بہائے گا وہاں سے آواز رہا کہ تم نہیں جانتے ہیں اگر تم جانتے ہو ان چیزوں کے نام کے مجھے بتاؤ جو آپ ہمیں عطا کرتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں اور پہ مہنے تک پتا لیں اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو پوری کائنات کے جو اسماء تھے نام تھے وہ بتا دیئے بتا دیئے پڑھا دیئے سکھا دیئے تو حضرت آدم کی برطری اس وقت پوری کائنات کی مخلوق میں ثابت ہوئے وہ علم جو ملائکہ نہیں بتا سکتے وہ آدم نے بتا دیئے آدم کا سگدہ ہوا جس نے سگدہ نہیں کیا اس کو شیطان اس کا نام شیطان کہتے ہیں کہ شیطان ہے وہ اس کو باہر نکال لیا صوفیاء اکرام کہتے ہیں کہ اس آدم کی صورت میں خداوندِ قدوس کی جو صفات تھی وہ پوری صفات اس آدم کی صورت میں منتقل ہو گئے کیونکہ وہ ذات جو ہے وہ پسے پر دے رہا ہے اور اللہ نے اس کے بعد فرمایا انہی جائل پہلے فرما انہی جائل الفرد خلیفہ میں اس زمین میں اپنا ایک نائب ایک خلیفہ مقرر کر رہا ہوں خلیفے کی معنی ہے جانشین اللہ پس سے پر دے رہا ہے اور اس کی جانشینی جو اس دھرتی تھی وہ بھی وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے تو تصوف کی بیسیکلی بنیادی ابتدا جو ہے وہ حضرت آدم سے ہی شروع ہے اب اس میں دو پہلوں رہ گئے ایک تو یہ کہ خدا پسے پر دے رہے ایک یہ کہ وہ ظاہر ہے جس کا سجدہ کرایا گیا لیکن آدم نے اپنے آپ کو خدا نہیں کہا آدم نے میں آپ نے آپ کو خدا کہا میں لوگوں کو بتایا کہ میں تمہارا خدا ہی ہوں یہ اس وجہ سے کہ وہ جس بناوت میں آئے تھی وہ اس کی بشری بناوت تھی اور اس بشری بناوت میں اس کو رہنا اسی پوش اور اسی لباس میں تھا جس پوش اور لباس میں یہ یہاں آئے حضرت آدم کے بعد جتنے بھی امدیاء کرام آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار کہتے ہیں پیغمبران آئے ہیں ہر ایک یہ اگر تعلیمات اور تبلیغ کے نظر رکھیں گے تو ان کے نظریے بھی دو ہی رہے ہیں ایک خدا ایک ہے اور دوسرا یہ کہ آپ بندگان خدا سے محبت کریں بندگان خدا سے محبت کریں اور بندگان خدا کی آپ خدمت کریں جو ضرورت مند ہے یا جس چیز میں اس کی جس چیز کی من کو ضرورت ہے اگر صاحب سروت ہیں تو آپ ان کی خدمت کریں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبران علیہ السلام یہاں آئے کھڑے خطے میں انہوں نے اپنی اپنی طرز اور اپنی اپنی نظریے اور اپنی اپنے رہسان کے متعلق یعنی واسطے سے تبلیغ کی ہے اگر مشرق مستاد میں کوئی پیغمبر آیا انہوں نے اپنے رہن سن سے ان کی تبلیغ بھی کی اور ان کو تبلیغ بھی کی ایک لاکھ چوبی ازار پیغمبر آنے اسلام یہاں آئے باقی جو پیغمبر یا نبی یہ ہمارے یہاں آئے ہمارے بڑے صدیر میں میں تو یہ کہتا ہوں کہ گوتم بھی اسلام پہ تھا کرشن بھی اسلام پہ تھا رام بھی اسلام پہ تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ ایک ہی ہے اند دین اند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک ان کا دھرم مذہب جو ہے دین جو ہے وہ فقط اسلامی ہے اگر اسلام کے بغیر کوئی دین کوئی اختیار کرے گا وہ خدا یہاں قبول نہیں ہوگا تو انہوں نے بھی اپنی ترطیب سے معاشرے کے حالات تو دیکھتے ہوئے خدا کی توحید اور بہدانیت کی اور انسانیت کی تبلیغ کی اور انہوں نے بندگان خدا پہ توجہ رکھا یہاں تک کہ اگر آپ تعلیمات گوتم کی دیکھیں وہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ صرف انسان کے اپنی کرم ہے باقی جو کچھ ہے وہ خود اپ آپ ہی ہے ہمارے حسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی یہاں نبوت کا اختتام ہوا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بس ہمارے حسولی آخری نبی نے مکمل دین ہمیں دیا میں مختصر یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ حضور سرکارِ دعالم کی زندگی مبارک پہ نظر دکھیں تو آپ کیا بھی آپ کے نظریہ جو تھے وہ بھی اس میں بھی دو باتیں ایک اللہ ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسری یہ کہ حقوق و عباد میں آپ مشاہد لوگ اب آپ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیش پہ پتھر بانکے لوگوں کو کھلا دیں آپ نے مصیبتیں مشرقتیں اتنی برداشت کی کہ کوئی انسان ایسی برداشت نہیں کر سکتا عفو درگزر معافی یہ سب حضور سرکارِ دعالم نے ہمیں بتائے اور اہل تصوف والی جو ہے اب میں بتاؤں گا آپ کو یہ تصوف کہاں سے ایجاد ہماری ہاں ہمارے مذہب میں کیسے آیا وہ کہاں سے یہ تصوف کا ایجاد ہوا ہمارے ہاں تو حضور سرکارِ دعالم نے جو ہمیں تعلیمات دی آگے چل کے خلفائے راشدین کے دور کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں اگر میں حرین کی خلیفہ کی باقاعد وزار کروں گا اس میں ایک بڑی لمبی جوڑے تقریب ہو جائے خلفائے راشدین کے دور کے بعد یا اس کے دو خلفائے جو ہوئی حضرت عثمان حضرت علی ان کے خلافت حضرت عثمانیہ میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمان نے تفریق پڑھ دیں مسلمان نے مسلمان کا خون بہایا جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی تھی تو حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ میرا قاتل گول ہے تو لوگوں نے اصحاب نے فرمایا کہ آپ کے قاتل نے فیروز نام اس کا مجوس ہی اس نے پسنے آپ کو کھنجر مارا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے میرا خون بہایا اس کے بعد خلافت حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافت میں آپ دیکھیں آپ پڑھیں کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کا خون بہایا خلفائر راشدین کے بعد حضرت عمام حسن کی خلافت سے دس برداری کے بعد ایسے حکمران یہاں آئے جنہوں نے حضور کی تعلیمات کو فراموش کر دیا انہوں نے فقط اپنے اقتدار کو طول دینے کیلئے مذہب کو استعمال کیا ہے تو وہاں جو صاحب نظر تھے صاحب دل لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ حضور کی تعلیمات جو ہمیں پہنچی ہیں یہ تو صاحب اقتدار ان کو اپنے مقصد کے لیے اپنے اقتدار کو طول دینے کیلئے اپنے آپ کے اقتدار کو بچانے کیلئے استعمال کر رہے ہیں حق تو یہ نہیں جو یہ ہمیں بتا رہے ہیں تو انہوں نے اقتدار سے الہدہ ہو کر دیا اسلام کی وہ راہ پکڑی جس میں امون سلامتی